اسلام دین امن ہے اسلام دین سلو ہے اسلام کے معنی ہے شانتی اسلام کے معنی ہے امن و امان اسلام کے معنی ہے سکون اسلام گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے اسلام زفا کرنے کا نام نہیں ہے اسلام نعرے تقدیر بیم کر کر کے لوگ گردنیں اڑا دینے کا نام نہیں ہے اسلام دیشت گردی کا نام نہیں ہے مگر بدنصیبی سے جہل مرکب نے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے اس سے آج اسلام ساری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے یہ بدنامی در اہل بیت چھوڑ کے ہو رہی ہے اگر اہل بیت سے واقعیت ہوتی اور اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو آج مسلمان ایک دوسرا کا محافظ ہوتا آج پڑوس میں ایک دوسرے کی خبرگیری کرتا آج ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ایک دوسرے کا سہارہ دیتا ایک طرف دنیا کے جاگتی چلی جاتی ہے ہمارے بچپن میں ہمارے لگپن میں ہماری جوانی میں دنیا سو رہی تھی عراق میں کیا ہوا ہمیں معلوم نہیں تیسرے چوتھے دن افغان میں خبر آئی ایران میں کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں چار شہ دن بعد کوئی اطلاع آئی افغانستان میں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم کچھ معلوم ہوتا تھا کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا آج اسی منٹ انٹرنیٹ نئے آلات نئے وضائل ہر ایک کے ویڈیو ہر ایک کی موبائل پر ویڈیو فلم موجود ہے گردن کٹ رہی ہے اللہ اکبر کا بہنر لگا ہے اللہ اکبر کہکے گردن کٹ رہے ہیں یہ اسلام ہے یہ دین ہے یہ مذہب ہے گردنے اڑوا دینا اسلام کا نام ہے یہ رسول کی تعلیم ہے اور اگر ایسا ہی دین ہے تو اس دین سے فائدہ کیا انسانیت کو یہ تو انسانیت کے لیے مستقل دینجر ہے خطرہ ہے عزیزان اگرامی یہ جہل مرقب کی دین ہے یہ اسلام کہ وہ ملہ جن کو کچھ معلوم نہیں تھا انہیں نجانے کہا کہا تھے پڑھ کے فلطبہ ایجاد کر لیے کہ جو تمہارے انٹی ہو اس کی گردن اُلا دو قرآن اس کے خلاف کہتا ہے میں اتنے بڑے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں میری آواز جہاں تک جا رہی ہو ہاں کفار ہیں ہم مار رہے ہیں واہ سبحان اللہ انسان تو ہیں آپ انسانوں کا خون بہائیں گے مسلمان بن کے پڑھے کھرے مسلمان چوٹی پر کے ڈھاٹے بندے پہ ڈھاڑیاں پڑھی بھی موچے موڑھی بھی موڑھی بھی موڑھی بھی موڑھی بھی جائے لطف کی بات یہ ہے کہ چند ایک کے سوا کوئی مخالفت میں آواز دینے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں علماء اسلام خاموش اللہ موڑھی بہت کم حبارات میں بہت مشکل بیان آتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے حجدانِ گرامی اگر حققت اسلام سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھئے ہم آپ کو کربلا کی روشنی میں اسلام سمجھائیں گے یہاں دشمن کا گلہ نہیں گاٹا جاتا ہے دشمن کو پانی پلائے جاتا ہے کربلا سمجھائے گی اسلام کیا ہے رسول اللہ سمجھائیں گے اسلام کیا ہے مولا علی سمجھائیں گے اسلام کیا ہے جہاد پیدہ بیل اللہ کیسے ہوتا ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ ظلم ہے سراسر نائنصافی ہے آج بدنفیبی سے مسلمانوں سے مطلب نہیں مسلمانوں سے مطلب نہیں کہ کیوں ہر معاملے مسلمان کا نام آتا ہے ہندوستان میں پکڑے جاتے ہیں تو مسلمان پٹنے میں بمکہ دھما کروا مسلمان مطلب نہیں ہے مسلمانوں سے ہم خود کہتے ہیں مسلمانوں سے مطلب نہیں سب مسلمانوں سے مطلب نہیں ہے مگر پھر بھی کوئی element ایسا ہے ضرور مسلمانوں کے اندر جو یہ سب کر رہا ہے اور چھوڑ دیجئے ہندوستان کو کہ ہندوستان میں سیاسی یا مذہبی تاثب کی بنیاد کے با مسلمانوں کے نام بھی آتا ہے افغادستان میں کون سے کافر جاتے ہیں عراق میں کون سے کافر جاتے ہیں بغداد میں ببکہ دھماکے کرتے ہیں دمشن میں کون سے کافر جاتے ہیں ایران میں کن کافروں نے دھماکے کیے ہیں یہ کون لوگ کرتے ہیں یہ مسلمانوں میں کون سے دفقہ پیدا ہو رہا ہے عجیدانِ گرامی ہم سے کوئی کیا بات کرے گا ہمیں پیش نظر تاریخ ہے ہم نے تاریخ کی سٹڈی کی ہے مولا علی جب رستے اقتدار پا آئے تو اس وقت مسلمانوں ہی میں دو طبقے ہو گئے ایک وہ جو پرو علی تھا جو علی کی طرف سے لڑ رہا تھا ایک وہ جو انٹی علی تھا اور علی سے لڑ رہا تھا چنانچہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز تفصیل سے مل جائے گی کہ پرو علی کون لوگ تھے جو علی ابن عوی طالب کی طرف سے لڑ رہے تھے اور انٹی علی کون لوگ سے جو علی کے خلاف لڑ رہے تھے اس کے بعد اسلام میں ایک طبقہ ڈیولپ کیا گیا شام میں جو تحشد گردوں کا طبقہ تھا ٹریرسٹ کا طبقہ تھا اس طبقے کرام رکھا گیا خوارش یہ اسلام میں جہل مرکب کی پہلی مثال تھی خوارش خوارش جمع ہے خارجی کی خارجی وہ جو خارج کر دیا جائے ایکسپل کر دیا جائے نکال دیا جائے وہ خارجی ہے عربی دبان میں خوارج اس لیے خوارج کہلائے کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے ہیں لہذا پلٹ کے تاریخ نے ان سے یہ انتقام لیا کہ ان کا نام ہی خارجی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جو مولود کعبہ ہو اور جو شہید مسجد ہو اس پر یہ الزام لگا نا کہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا گزر ابن عرطات یہ کمانڈو تھا اور شام کا پروردہ تھا اس نے حضرت علی کے بارڈرز کے اوپر گاؤں اور دیاتوں میں جا کے عورتوں اور بچوں اور کمزور بڑوں کا اس بے دردی سے قتل کیا ہے اور اس بے دردی سے خون بہایا ہے کہ بچوں کو لیتا تھا ان کی گزنیں کٹ دیتا تھا حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر دیتا تھا بڑوں کو قدل کر دیتا تھا اس نے بے انتہا خون بہایا ہے اور بے انتہا خون رزی کی ہے یہاں تک کہ یہی وہ طفقہ تھا سنیا کا یہی وہ طفقہ تھا جو مولا علی کے سامنے جنگ نہروان میں آیا جنگ نہروان جو لڑی مولا نے وہ خوارج سے لڑی ہے بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا پندرہ ہزار کلش کر لے کے آئے تھے گیارہ ہزار واپس چلے گئے اب دل ان کے بدلے کے نہیں بدلے بہرحال واپس چلے گئے چار ہزار اتنے کٹر تھے کیوں جب واپس نہیں گئے جب واپس نہیں گئے تو علی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کو تلواروں پر رکھ لو لشکر والے تلواریں لے کے بڑھے اور اس کے بعد پہل اٹھائے کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں قربان جائیے دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا سوائے میرے محلہ کے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا سوائے محلہ کے اس لیے کہ وہ لوگ جو تھے ان کی شاد یہ تھی ان کے گلے میں قرآن ہمائل تھے وہ ہر وقت قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ علی کی دشمنی کا دم بھرا کرتے تھے کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں مولا علی نے کہا کہ تلوار کیا بار کرو ان پر حملہ شروع کرو ان جو پر کہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہا قرآن ان کے حلق میں فساوا ہے نیچے نہیں اترا ہے کہا قرآن ان کے حلق میں فساوا ہے نیچے نہیں اترا ہے سبحان اللہ میرے مولا آپ نے صبح قیامت تک کے لئے فیصلہ کر دیا کہ قرآن جب حلق سے نیچے اتر جاتا ہے جب تک حلق میں فسا رہتا ہے جب تک آدمی سوکھا قرآن پہتا ہے اور جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو محبت علی بن جاتا ہے